میں اس وقت جگیوں میں موجود ہوں اور یہاں پہ کسی نے کچھ نیک کام کرنے کی کوشش کی یہاں پہ کتنے بچے جو ہیں قرآن پا کی تعلیم حاصل کریں الحمدللہ یہاں پہ کچھ اس طرح ہے کہ بچے جنہوں نے قرآن کی آیتیں بھی حفظ کی ہوئیں جو ہمارے باہر شہری شہری بچے ہیں نا ان سے الحمدللہ یہ بچے ذہین ہیں قورت الناس مکیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم وقاس اور میں اس وقت جگیوں میں موجود ہوں اور یہاں پہ جگیوں میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے کہ کسی نے کچھ نیک کام کرنے کی کوشش کی مطلب کہ کسی نے کوئی بنیاد رکھی کسی مسجد کی یہاں پہ ان جگیوں میں یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی یہاں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے ان کو لیکن اس کے لیے یہ پہلے بھی بہت ساری ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کو تعمیر کے لیے کچھ مدد کی یا امداد کی ضرورت ہے یہ ایک خواجہ سرا اور انہوں نے اتنی اچھی چیز کی کوشش کی ایک اپنی طرف سے کہ جگیوں میں رہنے والے جتنے بھی ان کے رشتہ دار آس پاس والے بچے ہیں جن کو تعلیم کے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں جاتا تھا کبھی ان کے والدین نے کوشش ہی نہیں کی ہوتی تھی کہ ان کو تعلیم کی طرف لیا جائے ان کو تربیت کی جائے یا ان کو قرآن پاک کیا نماز یا دین سکھایا جائے انہوں نے یہ اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین کاوش کی ہے آپ کو یہ خیال کب آیا کہ جگیوں میں رہنے والے بچوں کو قرآن پاک کی اور نماز کی ضرورت اسی طرح ہوتا ہے سب کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جن کو ضرورتیں ان کے پاس چلا جائیں اسی طرح ہوتا ہے اللہ جب ہاں دین دیتا ہے سب کوئی پتا چل جاتا ہے تو یہاں پہ کتنے بچے جو ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں توٹلی یہاں پہ ستر بچے تو آپ نے دیکھا ہے بچوں کے اندر شوق تھا پڑھنے کا مشکل ہوئی بچوں کی طرف نہیں نہیں الحمدللہ یہاں پہ کچھ اس طرح ہے کہ بچے جنہوں نے قرآن کی آیتیں بھی حفظ کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بچے اللہ کا بہت رحمت ہے کہ خانہ بدوش ہے میری جو شوق اس طرح گیا اور میرا جو شوق ہے میرا شوق یہ ہے کہ یہاں سے کوئی آلم دین حافظ قرآن جیسے کہ باہر کے لوگ بھی اچھا ہوتے اسی طرح ان کے طرف نکلے جی اسی طرح یہ بچہ یہی جگیوں کا ہے یہ بھی خانہ بدوش گئیں بچہ تو اس نے قرآن پاک یہیں پڑھ رہا ہے اس نے بھی یہاں سے پڑھ رہا ہے بیٹا شوق ہے قرآن پاک پڑھنے کا کتنا ہے کہ یاد کر لیے میں نے چار پانچ سوٹ پڑھ رہا ہے جو یاد کیے سناو سورت الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس اچھا تو آپ کو کوئی کہیں سے سپورٹ کوئی ہیلپ کوئی اہلِ علاقہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کچھ ملا ہے کہ آپ ایک اچھی اور نیک آوش کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ابھی تک تو اتنی ویڈیوز ہیں تین مہینے سے جا رہی ہیں تو ابھی تک کچھ بھی ریسپومس ہی آئے میں نے تقریباً یہ بیس پچیس دن ہوگی میں نے کہا میری سپورٹ کرو میری ہیلپ کرو ابھی میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پیسی چاہیں مجھے چیزیں جو چاہیں ان کی کہتے ہوں پھر بھی لوگ نہیں سن رہے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہیں آپ ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے ریکویسٹ کریں میری بھی گزاریش ہے صاحبہ استطاعت لوگوں سے کہ ایک نیک کاوش ہو رہی ہے اس میں جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ اس نیکی کو بڑھانے میں اتنا کریں تو کیا کیا چیزوں کی آپ کو ضرور جیسے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں نماز کے ٹائم جب نماز پڑھتے ہیں پھر بچے اندر آتے ہیں اسی طرح دوگی بھی اندر گھساتے ہیں اس میں بھی دکت اوپر سے دیکھیں یہ چھٹ ٹوٹی ہوئی ہیں میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جنا چھٹ اوپر تھوڑی سی سپورٹ بالی مل جائیں جس میں ہندیری بھی ہے ہمیں نقصان نہ ہو بارش پڑے ہمیں نقصان نہ ہو اور اسی طرح کہ ہمیں آپ کو بھی چاہ رہے ہیں دوسروں کو بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک چھوٹی اچھی سی چھٹ مل جائیں جس میں ہم سکول سے پڑھ سکیں میرے ساتھ یہاں پہ کاری صاحب بھی موجود ہیں جو ان سارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اس مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں باجماعت نماز بھی کراتے ہیں اور ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں کاری صاحب سب سے پہلے تو یہ ایک عام روٹین میں نہیں دیکھا جاتا کہ جگیوں میں رہنے والے لوگ دین کی طرف آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یا سکول کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوا ان لوگوں کو نماز یا قرآن پاک کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہاں پر آ کر کافی شروع میں بڑی مشکلات ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کافی محنت کیے یہ لوگوں کو نماز نہیں آتی تھی اب ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے پھر مدارس میں پڑھایا سکولوں میں پڑھایا مساجد میں پڑھایا تو ہم سنا کرتے تھے کہ ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دین نہیں آتا اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کلمے سے بہت دور ہیں وہ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ واقعی ایسے لوگ ہمارے پاکستان میں ہمارے آس پاس بیٹے ہوں ہیں کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن وہ کلمے سے بہت دور ہیں نماز کسی کو نہیں آتی تھی الحمدللہ میں یہاں پہ آیا ہوں اس کے بعد ان سب کو نماز سکھائی پڑھتے ہیں نماز شوق سے بچے بھی بڑے بھی بچے بھی بڑے بھی شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے باہر شہری بچے ہیں ان سے الحمدللہ یہ بچے زہین ہیں زیادہ زہین ہیں کیونکہ ان کو جو چیز سکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ سیکھتے بھی ہیں سیکھنے کا جذبہ زیادہ ہے سیکھنے کا جذبہ ہے ٹیلنٹ ہے ان کے اندر لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا پلیٹ فارم نہیں ملتا پلیٹ فارم ان کو معایہ کرنے کے لیے ہماری عوام سے آویرنس کی ضرورت ہے ان کو آگاہی کی ضرورت ہے ضرورت ہے ماشاءاللہ آویرنس کی ضرورت ہے باقی ان کو سسٹم نہیں ہے ان کے بعد بس یہ چیز ہے کہ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بارش ہوئی ہے کل پرسوں تو جو بارش باہر تھی اور وہی مسجد کے اندر تھی تو اس لیے چھت کو اپنے اپنے تحت اپنے آپ کے تحت یہ لوگ ماشاءاللہ اس کو حمد کر رہے ہیں کام کو ان کے اندر دین کا شوق بھی تھا اب میں نے ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ آپ وہ راستہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ اس راستے میں آپ کو اللہ تعالی زیادہ عزت دیں گے انہوں نے حمد کی ہے مجھگل ہوا ہے آپ کو وہ راستہ چھوڑتے ہیں ظاہری سی بات ہے ہر چیز میں زادی مشکلیں ہوتی ہیں اس طرح کی ابھی کامیں موضوع چھوڑنے سے بہت دکت ہوتی ہمیں بھی اس زندگی سے زیادہ اس زندگی میں سکون ہے کیونکہ جو پہلی جہاں دور ہٹتے ہیں بہت جیسی ملتی ہر چیز کچھ راتی اس طرح کی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی آج یہ راتی مشکل کی میں بھی کٹ رہی ہے تو آسانی پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور کاری صاحب آ گئے ہیں اور یہ پروپر پانچ ٹائم آ کر یہاں پہ نماز کراتے ہیں اور ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی ریکویسٹ تھی کہ اگر صاحب استطاعت لوگ تھوڑی سی امداد کر دیں تو اس مسجد کو بہتر حالت میں لیا جا سکتا ہے چونکہ ارد گرد گندگی ہے جانور بھی ہیں تو مسجد کو ہم پاک صاف کر کے ایک سائٹ پہ کر سکیں اس کی ڈل جائے تھوڑی دیواریں انچی ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بھی جو خانہ بدوش ہیں ایوی دین سیکھ سکیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے کر سکیں اور یہاں پہ زیادہ خوجہ سرابی موجود ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے آپ سب سے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی امداد کریں اور یہ ایک نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی اپنا ایک قدم بڑھائیں ویڈیو اچھی لگے تو ایم بائی کے کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دھیجئے گا اللہ نگے باند